یہاں دوستو آج ہم یہاں پہ جانیں گے کہ کس طریقے سے ہم فوڈو شاپ کا یوز کریں اور اس یوز کر کے ہم اچھے سا اچھے ایمیج پرانی سے پرانی ایمیج کو خوبصورت خوبصورت ایمیج کس طرح سے بنائیں گے اور یہ سکھیں گے کہ فوڈو شاپ میں کون کون سے ٹول کس چیز کے لئے کام آتا ہے کون سے ٹول کس کے کام آتا ہے یہ جو ٹول آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ٹول ہیں تو پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اس ٹول کا نام کیا کیا ہے اور کس ٹول کو کیا کہتے ہیں یہ سارے چیزیں پہلے ہم یہاں پہ جانتے ہیں ٹھیک تو یہ ٹول ہیں کہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ وہ ٹول ہیں جو ٹولز کی اول ویو ہے کچھ ٹولز کہلتے ہیں سیلیکشن ٹول کچھ ٹولز کہتے ہیں پینٹنگ ٹول، کچھ کہتے ہیں کراپنگ پینگ سلائس ٹول اور کسی ٹولز کا نام ہوتا ہے آپ کا میزیرنگ ٹول میزیرنگ کرنے کے لئے ہوتا ہے اس طرح سے ڈرائگ ڈڑوٹ ٹائپ کی بھی ٹول ہوتی ہے اس طرح سے کچھ ٹولز زوم کیلئے کام آتا ہے کچھ کوئن کیلئے آتا ہے کچھ نیویگیشن ٹول کے طور پر کام کیا جاتا ہے تو اسی طرح کے بہت سارے ٹولز ہیں تو ان سارے ٹولز کے بارے میں ہم ون بے ون کر کے جانیں گے یہاں پہ جو اوپر کے جو چار ٹولز ہیں ان چاروں ٹولز کو ہم کیا کہتے ہیں سیلیکشن ٹول کہتے ہیں سیلیکشن ٹول کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیلیکشن کے لیے کیا جاتا ہے کسی ایمیج کو ڈرائگ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یا کسی ایمیج کو کٹ کرنے کیلئے کیا جاتا ہے یا کسی ایمیج کی چیزوں کو سیلیٹ کرنے کیلئے کیا جاتا ہے تاکہ اس کو سیلیٹ کر کے ان چیزوں کو ہٹا دیا جائے یہ جو ٹولز ہیں اس ٹولز کا نام ہوتا ہے کراپ ٹول یہ چیزہ ہمیں آکے فوڈو شاپ پہ دیکھتے ہیں یہ جو ٹولز ہیں اس ٹولز کا نام ہوتا ہے موب ٹول اس ٹولز کا نام ہوتا ہے مارکی ٹول اس ٹولز کا نام ہے لیسو ٹول اس ٹولز کا نام ہے پیک سیلیکشن ٹول تو یہ سارے ٹولز ہیں اگر آپ ٹولز کے اوپر کلک کریں گے تو سب ٹولز کا نام یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا اب بات آتی ہے کہ یہ جو ہیں کہ موب ٹول کا کام کیا ہے موب ٹول کا کام یہ ہے کہ کسی ایک ایمیج کو کسی دوسری ایمیج پہ لے جانے کا کام کرتے ہیں ٹکے جیسے اس کا سیمپل لے لی جائے سپوز کہ جیسے یہ ایمیج ہے اب اس ایمیج کو ہمیں کیا موب ٹول کے یوز کر کے ہمیں کہنا ہے دوسری ایمیج پہ لے کر جانا یا اس کی سائز بنانا ہے یہ کچھ ایسا کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایک نیو نیو سائز لے لیجئے کوئی سبھی ایک نیو سائز لیجئے نیو سائز لے کے آپ اس والے چیزوں کا وہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو دو چیزیں کرنے پڑے گی یہاں پہ لیئر پہ بھی کام کرنا پڑے گا یہ جو چیز ہوتے ہیں لیئر ہوتے ہیں لیئر آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا کون سے لیئر کس لیئر میں ہے تو آپ کو یہاں پہ دکھ جائے گا یہاں پہ دکھتا ہے اس لیئر پہ آپ ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کرتے ہی یہاں اوکے کا آپشن آئے گا آپ اس کو لیئر ڈبلکٹ بنا لیجئے ٹھیک ہے اور ڈبلکٹ بنانے کے بعد یہ جو موب ٹول ہے اس موب ٹول کا شورٹکوٹ کی ہے وی آپ کی بورڈ میں وی بھی پریس کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ کیا ہوں جیسے وی پریس کروں گا تو یہ موب ٹول کا بھی استعمال ہو جائے گا اب اس موب ٹول کے سہارے سے یوز کر کے آپ اس کو دوسرے والے جی ایمیج ہے وہاں پہ لانے کے بعد اس کو جو بھی سائز چاہیے جس سائز پہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس سائز کے ایکورنگ آپ اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سائز بنانے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو کنٹرول ٹی اس کو پریس کرنا ہے کنٹرول ٹی پریس کرنے کے بعد کنٹرول زیرو پریس کرنا ہے کنٹرول زیرو پریس کرتی یہ ایمیج جو ہے آپ کا سکرین کے برابر آئے گا پھر اس کو کیا کرنا ہے آپ کو شفٹ کی پریس کر کے آپ کو یہاں سے لیفٹ اینڈ رائٹ پہ ہی پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ لیفٹ اینڈ رائٹ سے اگر آپ کام کریں گے تو ایمیج بھلر نہیں ہوگی اور ساتھ ساتھ ایمیج کی کوالیٹی جو بیٹر سے بیٹر رہے گا ٹھیک تو یہ دیکھیں اس طرح کے ایمیج کی کوالیٹی ہم نے یہاں پر سٹ اپ کر لیا یہ چیز آپ اس کو ایرو کی سے بھی کر سکتے ہیں ایرو کی آپ کی بورڈ میں ہوتا ہے اوپر نیچے کرنے کے لئے اس کو یہ چیز آپ کی بورڈ سے بھی کچھ مدد کر سکتے ہیں ادھر ادھر آپ کو لے جانا ہو یا کسی ایمیج کی دہتر کرنا ہو تو آپ وہ چیزیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا دو لیئر بن گا یہ لیئر سیکنڈ یہ لیئر فرسٹ ٹھیک ہے اب لیئر سیکنڈ لیئر فرسٹ کو اگر آپ کو مرچ کرنا ہو تو آپ کنٹرول ای اگر آپ کی بورڈ میں پریس کریں گے دونوں کا لیئر ایک ساتھ ہو جائے گا یعنی یہ بلک لیئر سیلیکشن کے لئے ایسے کرنا پڑتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایمیج جب ایک ساتھ آپ کریں گے تو اس کے لئے چیزیں ہوں گے اری اس کے لئے آپ کو ایک ساتھ اور لیئر ایک لیئر کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ٹول تھا یہ موگ ٹول کا کام تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا اب بات کر لیتی ہے کہ ہاں پہ سیلیکشن ٹول کے بارے میں یہ جو تین اور ٹول یہ بھی سیلیکشن ہی میں آتا ہے سیلیکشن ٹول میں کیا کام کرے جاتا ہے سیلیکشن ٹول میں اس میں تین طرح کام کیا جا سکتے ہیں چار طرح کام کیا جا سکتے ہیں ایک ٹولز آپ کا ریکٹنگل میں اگر آپ کو سلیٹ کرنا ہو یا سرکل میں سلیٹ کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ مجھے سرکل میں سلیٹ کرنا ہو جیسے کہ مجھے صرف یہ ایریہ چاہیے سرکل میں تو آپ اس ٹول کے مدد سے آپ اس کو ریکٹنگل کا شیپ دے سکتے ہیں یہاں پہ چیزوں کو ریکٹنگل کی شکل آپ یہاں پہ آرام سے دے سکتے ہیں اس کو اگر ختم کرنا ہو تو آپ کانٹرول ڈی پریس کریں گے یہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے یہ ٹولز ہیں یہ ٹولز کو ہم یہاں پہ ریکٹنگل کے شکل میں بھی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں اور کرنا چاہے کر سکتے ہیں بٹ ریکٹنگل سیلٹ کرنے کے باوجود بھی ہمیں اس طرح کا آرہا ہے ریزن کیا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے اس طرح کا سیٹ کر رکھا ہے جو بھی فوٹو شاپ پہ اگر اس طرح سیٹ کر رکھیں گے تو آپ کا اسی ٹائپ سے آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا سرکل ٹول ہو گیا اگر آپ یہ سرکل میں سے کوئی چیز کٹ کرنا چاہے تو آپ اس کو سرکل کیجئے اور سرکل کرنے کے بعد اس کو کٹ کر لیجئے کٹ کنٹرول ایک سے کٹ ہوگا اور کنٹرول بی سے پیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اب کہیں بھی پیسٹ کرنا چاہے کٹ کرنا چاہے تو یہ چیزیں آپ آرام سے ایزلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہ یہاں پہ جو ٹولز آتے ہیں اس میں اور دو چیزیں ہیں یہ بھی سنگل را کے لیے سب چیزیں ہوتی ہیں اگر سنگل را میں کام کرنا تو اس کے لیے ہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو سنگل را میں نہیں کام کرنا ہے آپ کو زیادہ کام جو ہوتا ہے وہ صرف پہ رکٹنگل ٹول پہ ہوتا ہے اور یہاں پہ ہوتا ہے ہی�bat دوسرا ٹول سے مارک ٹول ہی terror میں اس ہی دونوں ٹول پہ ہوتا ہے یعنی سرکل پہ کرنا چاہے تو سرکل پہ ہوگا اور اس میں کرنا چاہے تو اس پہ ہوگا رکٹنگل ٹاپ میں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر یہ آگیا ہے لیسو ٹول کسان لئے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کب کیا جاتا ہے یہ ٹول کا اس لئے یوز کے0 جاتا ہےあ جب آپ کو کوئی چیز select کرنا ہو کسی particular area select کرنا ہو تو آپ کیا کریں اس tool کی مدد سے آپ МУХ کے key чи لوak پریس کر کے جتنا ایریا آپ select کرنا چاہا رہے ہے اتنے ایریا تک یہ چیزیں آپ سلیت کرسکتے ہیں select کر سکتے ہیں select کر کے انس کو آپ cut بھی کرنا چاہیں cut کر سکتے ہیں paste کر سکتے ہیں بلکل سمپل اپشن ہے اور زیادہ مغزماری ہے نہیں ٹھیک ہے اسی طرح کام جو ہے کہ یہاں پہ لیسو ٹول کا کام ہوتا ہے اسی طرح لیسو ٹول کے اندر یہاں پہ پولیگنٹ ہے لیسو ٹول بھی ہوتا ہے پولیگنٹ لیسو ٹول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں پہ بھی ایک جگہ رکھ دیا تو اس کا جو ایریا وائز ایریا جو آپ جیسا چاہیں وہیسا آپ کر سکتے ہیں بلکل ایزی ہے بس آپ کلک ماؤس پہ کلک کریں جہاں جہاں پہ رکھنا ہو وہی وہی پہ تک آپ کلک کریں اس کے بعد آپ اس کو کنٹرول انٹر پریس کرتے ہیں پورا سیلیکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کب کام آتا ہے جب کسی چوکور چیز کو سیلیٹ کرنا ہو جیسے یہ چوکور ہے تو اس کو ہمیں سیلیٹ کرنا ہو تو یہ ہمیں اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس ٹول کا ٹھیک ہے یہ ہم اس ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں جی تو یہ دیکھیں پورا سیلیکشن ہو گیا چوکور ٹائپ سے سیلیکشن ہو گیا اس طرح سے سیلیکشن کے لئے چیزیں یہ کام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اس کے دوسرا ٹولز ہے یہ آپ کا مینگنیٹک ٹولز مینگنیٹک ٹولز ہے سیم اس کا بھی اسی طرح کا فارم ہے آپ بس اپنا کی بورڈ لے کے جائیے جہاں پہ بھی جانا ہے کی بورڈ کرسر کو لے جانا ہے سیم اس طرح کا آپ کا یہ آ جائے گا ٹھیک تو سب سے اس میں سے بیٹر جو آپشن ہوتا ہے پوالیگیشن ٹولز ہے کہ آپ اپنی حساب سے جیسا چاہیں گے آپ اس کی حساب سے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ کا سیلیکشن ٹول ہو گیا یہ کبھی کبھی کام آتا ہے اس کے بعد ہے اگر یہ کام کب آتا ہے یہ کام جیسے اگر کوئی ایمیج ہو اس ایمیج کا کسی پارٹیکلر ایریا کو سیلیٹ کرنا ہو جیسے کہ یہ ایمیج ہے اس ایمیج کی کسی پارٹیکلر ایریا کو سیلیٹ کرنا ہو تو آپ اس ٹول کا یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی دو چیزیں ہیں یہ کہہ کوک سیلیکشن ایک ہے ماجک ٹول تو ابھی جو میں نے یوز کیا یہ کوک سیلیکشن ٹول کے اکڑنگ یوز کیا ٹھیک ہے یہ جو میں اب یوز کر رہا ہوں یہ کوک سیلیکشن ٹول ہے ٹھیک اس ٹول کے مدد سے ہم سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اگر چاہیں تو کلر بھی دینا چاہیں کلر دے سکتے ہیں اس سے کیا ہو کہ سیلیکشن کرنے سے کرنے کے بعد دوسری جو کلر ہیں چیزوں کے وہ ایفیکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسے اس کا میں سیمپل میں دکھاتا ہوں آپ کو جیسے یہ ایک چیز ہے اس کا میں بیک گرانڈ مجھے کلر کرنا ہو تو اگر آپ یہاں پر ڈالیں گے تو اس کا دیکھئے پوری ایمیج جو ہے آپ کی خراب ہو گئی ایسا لگ رہا ہے کہ پورا یہ بیکار ہو گیا ٹھیک ہے تو ایسے صورت میں اس کو کنٹرول زیڈ کر لیتا ہوں بیک ہو گیا تو ایسے صورت میں اگر آپ سیلیکشن ٹول یوز کرتے ہیں تو کوئی سیلیکشن ٹول یوز کر کے اگر یہ کلر اگر آپ پر دیں گے تو ایمیج کے اندر کوئی کا پرابلم نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس لیے کہ اس کا اس چیز کو یوز کیا جاتا ہے دیکھئے کتنا خوبصورت سے لگ رہا ہے کہ کلر بلکل یہ ہو گیا اچھا سا ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ یوں کا بات کر لیں کہ یہاں پر اور باقی جو رہ گیا ہے پہ اس طرح جو بھی چیز جو بھی ایریا ہے اس ایریا کو اگر آپ کو کلر کرنا ہو تو آپ کلر آرام سے چیزیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیم یہی کام اگر آپ کو میجک ٹول سے کرنا ہے تو کیسے کریں گے بس اس کو آپ نورمل کلک کریں گے کلک کرتے ہی وہ اپنے حساب سے جو چیز لگ رہا ہے ان کو کہ سیم سیم ہے تو آٹومیٹکلی سیلیکٹ کر لے گا تو اس لیے میجک ٹول جو ہر جگہ کام میں نہیں آتا ہے ہر جگہ کام کریں گے موسٹلی کام جو ہوتا ہے وہ آپ کا کوئی سیلیکشن ٹول سے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے میجک ٹول کہاں یوز کر سکتے ہیں آپ میجک ٹول جیسے کوئی بہت ڈارک ایمیج ہے اس ڈارک ایمیج کے اندر کسی پارٹیکولر ایریا کو سیلیٹ کرنا جیسے یہ ہے یہ ڈارک ایمیج ہے اس ایریا کے ایمیجز کو اگر ہمیں ڈیلیٹ کرنا ہو پی اینجی بنانا ہو تو آپ اس کو سیلیٹ کر کے دی پر کلک کریں گے آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا لیکن تو آپ اس کو بیک میں بھی لا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کوئی سیلیکشن ٹول کے نام سے جانتے ہیں اب یہ ہم جانگے کہ یہ چار جو ٹول سے کہ یہ کوئی سیلیکشن کے نام سے ہم جانتے ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ سارے چیز ہم جانگے اب بات کرتے ہیں کوئی سیلیکشن ٹول میں اس کی جو شارٹ کارٹ کی کیا ہوتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو موب ٹول یوز کرنا ہو تو کی بورڈ کا جو شارٹکوٹ کی ہے وہ وی ہے اگر آپ کو ریکٹینگل مارکٹو لیوز کرنا ہو تو اس کا کیبورڈ کا شارٹکوٹ کی ایم ہے ٹھیک ہے اس طرح ایسا اگر لیسو ٹول لیوز کرنا ہو تو کیبورڈ کا ایل آپ کا لیسو ٹول شارٹکوٹ ہے ٹھیک تو آپ ان لیسو ٹول کی کے مدد سے آپ آرام سے چیزوں کو انیلائز کر سکتے ہیں اور چیزوں کو کوککلی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو شارٹکوٹ ٹولز کے بارے میں ہو گیا اب بات کر لیتا ہم آگے کی طرف جو آگے ٹولز ہیں ہمارے پاس یہ جو ابھی کے سیلیکشن ہے اگر اس سیلیکشن کو ڈی سیلیکشن کرنا ہو تو آپ کنٹرول ڈی پلیس کریں گے یہ ڈی سیلیکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو بیک گراؤنڈ ڈیلیٹ کرنا ہو تو آپ بیک گراؤنڈ ایسیلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ سیلیٹ کریں گے اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے ہاں یہ تو بولیں کہ یہ تو نیو ایمیج نہیں ہے یہ پرانی ایمیج ہے تو میں آپ کو کوئی نیو ایمیج لے کے دکھا دیتا ہوں بیک گراؤنڈ اگر آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہو جیسے یہ ہے یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا اگر آپ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایمیج میں لے لیتا ہوں اس ایمیج کے بیک گراؤنڈ اگر ڈیلیٹ کرنا ہو تو وہ کیسے کیا پروسس ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہ ہے یہ ایمیج میں لے لیتنا دوبارہ اگر آپ اس کو بیک گراؤنڈ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے اس کو اگر سیلیٹ کریں گے ڈائریکٹ اگر ڈیلیٹ کریں گے تو یہ نہیں ہوگا کیوں کیوں کہ یہاں پہ یہ لیئر پہ ابھی لاک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ لاک کو توڑنا ہے لاک کو توڑنے کے لیے اس پہ ڈبل کلک کرنا پڑے گا ڈبل کلک کرنے کو جب یہ ڈیلیٹ کریں گے تو کیا کرنا پڑے گا اس کو آپ سیلیٹ کریں سیلیٹ کرنے کے بعد کنٹرول شفٹ آئی پریس کریں یہ وہ ایریہ ہو جائے گا جو اندر کا ہے آپ پھر اس کو کلک کر دیں تو یہ اندر کا ایریہ ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے کنٹرول شفٹ پلس آئی ایک ساتھ آپ کو پریس کرنا ہے کنٹرول شفٹ پلس آئی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد کر لیتے ہیں اب کیک سیلیکشن ٹول اس کا کام کیا ہوتا ہے کسی ایمیج کو اگر کروک کرنا ہو یا کسی ایمیج کو تھوڑا چھوٹا کرنا ہو تو اس چیز کے لیے کہہ جاتا ہے کروک ٹول بولتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے جیسے یہ ہے اس کو ہم کیک سیلیکشن ٹول بولتے ہیں ٹھیک اس کا کام ہم اس طرح سے کریں گے یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کنٹرول انٹر پلس کر سکتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ موب ٹول پہ کلک کر سکتے ہیں یہ ایمیج اتنی چھوٹے چھوٹے ایریا میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوے یہاں پہ یہ ٹول ہیں جو یوسفل ٹول ہیں یہ اوپر کے یہ پانس ٹول ہیں جو بہت اس کو بہت ہے یوسفل ٹول ہوتے ہیں اس کے بعد useفل ٹول ہوتے ہیں یہ poor ٹھیک ہے اس کے بعد useفل ٹول ہیں وہ ٹول آپ کا یہ پینت ٹول کرлег 메ہ کو اس کوこう دوسرا یہ کہتے ہیں پینٹ ٹول یہ بھی پینت ہے hier کم ہے چیک yes آپس کا ٹیکس ہے اور اس مidé کلان ہے انہی چیزوں کے بارے میں جانEMem اور باقی کو یہ ٹولز ہیں یہ ٹولز اگر آپ فوٹو شاپ بہت اچھے پروفیشنل میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ ڈیزائن کا کرنا چاہتے ہیں یا پھر ایسا ہے کہ آپ فوٹو اسٹوڈیو کا کام کرتے ہیں تو یہ سب ٹول اس کے لئے یوز کیا جاتا ہے تو میں قویٹلی میں ریویو کر دوں کہ یہاں پہ جیسے کلون ٹول ہے کلون ٹول کا کام کیا ہوتا ہے کلون ٹول کسی چیز کو سیم ازٹیز بنانے کا کام میں آتا ہے جیسے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایمیج جیسے کہ یہ ایمیج ہے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ٹوٹر کا ایمیج ہے آپ ٹوٹر کا ایمیج کا سیم ازٹیز وہی بنانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے آپ کہ آپ کا یہ جو کرسر ہیں جو دیکھ رہا ہے آپ کو کرسر تو وہ کرسر آپ اپنے کی بورڈ سے اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ بڑا چھوٹا آپ جو بریکٹ ہیں بریکٹ والے آپشن کی بورڈ کے اندر اس پر چھوٹے بریکٹ بریکٹ جو ہوتے ہیں اس بریکٹ سے آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو جیسے اگر مجھے ٹوٹر کا سیم ایمیج دوبارہ بنانا اور ایک لگ رکھنا ہو تو آپ کیا کریں گے کہ اس کے برابر کا آپ یہاں پر ایک کرسر کو جو ایک سرکل بنا لیجئے یا اس سے بڑا 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 بنا سکتے ہیں اس کے بعد کیا کریں alt پریس کریں alt پریس کرنے کے بعد آپ کی وہ ماؤس میں left کی پریس کریں left کی پریس کرنے کے بعد آپ کو کہاں پر رکھنا ہو یہ آپ کا copy ہو چکا ہے clone ہو چکا ہے duplicate ہو چکا ہے آپ کو جہاں پر رکھنا ہو آپ اس پر click کر دیے جیسے آپ click کریں گے تو same as it is اسی طرح کا آپ کا بن جائے گا اس طرح سے دوسرا کر لیتے ہیں یہ جیسے یہ ہے اس کو ہاں میں کرنا ہو تو میں نے اس پر click کریا اور click کرتے ہی ہے دوسرا یہ اس طرح کا آ گیا آپ اس کو جہاں پر بھی رکھنا چاہیں گے وہیں پر یہ same as it is اسی طرح کا یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھئے ہو گیا تو اس طرح کے چیزیں کہ آپ کرنا چاہیں بلکل easily کر سکتے اچھا multi back جانا ہوگر اگر آپ کو جیسے آپ کو ایک مرتبہ back کریں گے تو یہ اس طرح کا آئے گا پھر اگر multi back جانا ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا control alt plus z آپ کو multi press کرتا رہنا پڑے گا جتنا آپ back جانا چاہیں گے اتنا press کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کا آپ multi back بھی جا سکتے ہیں تو clone tool کا کام یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے clone stamp tool یہ چیزے کے کسی بھی image کو آپ copyright کا section ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر کسی image کو بڑے high professional type میں edit کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے use ہوتا ہے لیکن بس زیادہ تر use کیا جاتے ہیں وہ clone stamp tool use کیا جاتا ہے یہ tools تھوڑا سا difficult ہوتا ہے اور اس کا use کرنے میں تھوڑا سا problem ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ use بڑے بڑے professional companyوں میں use کیا جاتا ہے خیر normal چیزوں کے لئے آپ clone stamp tool use کر سکتے ہیں اس کے بعد کا جو option آتا ہے وہ جو سب زیادہ use ہونے والے چیز ہیں وہ eraser eraser tool کا بھی use کر سکتے ہیں آپ آرام سے کسی image کو کسی چیز کو delete کرنا ہو کسی جگہ کو delete کرنا تو آپ اس کو erase کر سکتے ہیں مطلب مٹا سکتے ہیں اب اس کو eraser کی جو چیز ہیں جو cursor اس کو اگر بڑا چھوٹا کرنا ہو تو آپ یہ keyword میں چھوٹا bracket سے آپ چیزوں کو آرام سے easily کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو brush ہیں brush کی یہ quantity بہت high level کی ہے یہ دیکھیں یہ look fresh and neat and clean یہ erase ہو رہا تو آپ یہاں پہ brush بھی change کرنا چاہیں آپ وہ آرام سے change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے erase a tool کا استعمال کیا جاتا ہے کسی particular area کو erase کرنے کے لئے کسی particular area کو remove کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کو paint کرنا ہو جیسے کہ میں نے اب یہ paint دکھایا تھا آپ کو کہ اگر کوئی paint کرنا ہو کسی چیز میں background لگانا ہو تو آپ paint لگا سکتے ہیں اس tool کے مدد سے آپ اس میں gradient چاہیں تو gradient بھی کر سکتے ہیں بالکل easily یہ gradient color بن جائے گا ٹھیک ہے آپ gradient color بھی use کرنا چاہیں use کر سکتے ہیں جیسے اگر مجھے اس کے background پہ gradient color لگانا ہو تو ہم بالکل easily gradient color لگا سکتے ہیں gradient کا مطلب ہوتا ہے multi color ٹھیک ہے تو اگر multi color ہمیں اس کو لگانا ہو تو آپ simple آپ یہ پہ click کیجئے یہ دیکھیں multi color آگیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ multi color بھی کر سکتے ہیں اگر یہ color کو change کرنا ہو اگر اس ٹھائب سے color چاہیے آپ کو تو آپ اس ٹھائب سے بھی چیزوں کو کر سکتے ہیں کتنا خوبصورت دیکھ رہا تو یہ multi color جیسے چاہیں چھوٹا بڑا medium جیسے چاہیں گا ایسا آپ کر سکتے ہیں میں اس کو ایک fresh page لے لیتا ہوں کیونکہ fresh page میں یہ زیادہ زیادہ better ہوگا جیسے یہ fresh page ہے ٹھیک ہے اس کو آؤ تھوڑا سا بڑھا دوسرا چینز کر لیجیے جو دوسرا آپ کو لینا ہو تو اس طرح کا color کر سکتے جو بھی آپ پسند ہوتا ہے اس طرح اس ٹائپ سے آپ چیزوں کو آرام سے easily handle کر سکتے ہیں تو یہ gradient color اس کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو paint color لینا ہو جیسے یہ photo ہے اس photo کا background آپ erase کر نا ہو تو آپ اس photo کا background ہی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے ایک color کا ہو گیا آپ یہاں select کر کر اس پر دیں بس simple فند آئے زیادہ مغزماری ہے اس کے بعد tool use ہوتا ہے pen tool کس لی use ہوتا pen tool کسی particular area کو smoothly select کرنے کے لیے use کر جیسے اگر ہم اس چیز کو use کریں گے photo editing کے لیے یہ زیادہ pen tool کا کام ہوتا ہے کسی photo کو اچھے better option بنانے لیے better طریقہ بنانے کے لیے pen tool use کے جیسے ایمازون flip card دیکھتے ہیں وہ photo سارے photo edit کیے جاتے ہیں جب ایمازون میں کام کر رہا تھا جیسے آپ ایمازون میں دیکھیں گے کہ آپ order جب کرتے ہیں تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے جب آپ اس order کر کے لے کے آتے ہیں تو وہ product سے نہیں لگتا reason کیا ہے کہ وہ photoshop سے edit کر کے اس کو better option بنا دے جاتا ہے اور اس کو بنا کر کے customer کو look پیش کرتا ہے جیسے میں اس سیمپل دکھاتا ہوں میں آپ live سیمپل دکھاتا ہوں ٹھیک ایسے آپ کس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ red already selection ہے اس وائٹ کر کر رکھ کر لی کنٹرول کنٹرول ڈیلیٹ کریں سیلیٹ کرنے کنٹرول ڈیلیٹ کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس طرح سیم یہ ہی کام آپ جو اس ٹول کے مدد سے بھی کر سکتے بڑ جو سموث لی چیز جو سموث آپ کا اس پین ٹول سے ہو جائے گا اس وہ سموث چیز آپ کا اس ٹول سے نہیں ہو پائے گا ریزن کیا ہے کہ میں دکھاتا ہوں جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹول ہیں یہ میں نے یوز کیا تھا پہلے یہ کوئی سیلیکشن ٹول جس سے یہ ایریہ جو آپ کو دیکھ رہا یہ ایریہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے اوپر خواہ جیسے دیکھ رہا بٹ یہ ایریہ جو میں نے سیلیٹ کیا پین ٹول سا دیکھ کتنا سموث سیلیکشن ٹول سے جب کیا کتنا فرق نظر آ رہا ٹھیک تو وہ کہیں سے کچھ بھی ڈیلیٹ کر دیتا وہ اتنا سموث کام نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک یہ کچھ ٹول کے بارے میں کچھ جان کار رہی تھی اس کے علاوہ ٹیکس میں کچھ ٹیکس میں کوئی چیز چھوڑا کر سکتے وہ آپ کے اوپر کرتا کہ آپ کو کر نا کیا ہے اس کے سائز بڑھانا ہو جو بھی کر سکتے اس ٹیکس کا کلر کر نا ہو ٹیکس کا کلر بھی چینج کر سکتے جو بھی کلر آپ پسند ہو وہ ہی کلر آپ دے سکتے بلکل ایزی ہے سکتے سائز فونٹ کا سائز بڑھانا ہو تو آپ یہ پہ بڑھا سکتے ٹیکس کو رکھنا ہے رائٹ میں رکھنا ہے جہاں پہ رکھنا ہو آپ بلکل ہینڈل کر سکتے اگر اس ٹیکس کو اگر آپ کو ڈیزائن دینا ہو کچھ تو آپ اس کو ڈیزائن بھی دے سکتے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ فوٹو شاپ کے ثرو چیزوں کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور ہینڈل کر کے آپ بیٹر سے بیٹر طریقہ بیٹر آپ سکتے ہیں جی ہاں تو یہ ساری چیزیں تھی یہ فوٹو شاپ کے بیسک چیزیں تھی جیسے لیئر سوگر ہیں لیئر سوگر آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا یہ لیئر کا کام ہوتا یہ جو دیکھ رہا یہ اگر میں اس کو اپشن پر انٹک کرتا ہوں تو یہ ٹھول یہاں سے ریمو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں اس کو ارس مگر اس کے لیئر کا اپشن رکھنا ہو یہ لیئر کا اپشن بھی یہ اگر ہٹا نہ ہو تو ہٹ جائے گا ٹھیک یہ ہٹ گیا پھر دوبارہ اینیویل کرنا ہو تو آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ملٹی لیئر ہوگی آپ ملٹی لیئر اس میں کام ہوگا اور ملٹی لیئر کے چیزیں کو ایڈٹ کی جائیں گے جیسے اگر آپ کو کوئی بوڈر ڈالنا ہو یا یا ایسے کچھ کرنا ہو تو آپ یہ چیزیں بھی کر سکتے ہیں یہ چیزیں بھی کر سکتے یہ میں ایڈر ٹول کا یوز کر رہا ہوں اگر جیسے یہ فوٹو ہیں اس فوٹو کے چارے کہ آپ اس میں ڈالیں یا پہ بورڈر ڈالنے تو بورڈر ڈالنے کے لئے آپ کو ایڈٹ پانا پڑے گا اس کے بعد اس ایمیج کو ڈبلکیٹ بورڈر آپ کا لے گا سیلیکٹ کر لے گا اس کو اگر ریموو کر نا ہو تو آپ اس کو ہٹ سکتے ہیں بلکل کنٹرول z کیلئے ہٹ جائے گا کنٹرول کر کر کنٹرول کنٹرول کر کنٹرول ایم ٹھیک ہے اور جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا یہ اس کو اپن کرنے کا آپشن ہے کنٹرول ایل ٹھیک ہے تو یہ کنٹرول ایل سے بھی اس کو اپن کر سکتے ہیں کلر چینج کرنا ہو کلر کچھ ایک فکشن ڈالنا ہو تو وہ چیزیں آپ یہاں سے آرام سے کسی چہرے کو اگر آپ کو بلر کرنا ہو یا پھر کہ یہ کلر کو ہٹانا ہو تو وہ چیزیں آپ بلکل کر سکتے ہیں ایزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے دیکھیں کتنا یہ کلر بلکل سب چینج ہو گیا اپنے اس حساب سے بھی آپ کلر کو چینج کر سکتے ہیں یا دھونزلہ بنانا ہو دھونزلہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے چیز ہوتی ہے اگر آپ کو اس کے چہرے کو بلر بنانا ہو تو بلکل سمپل آپشن ہے کیا کہ آپ کیا کریں کہ جو ایریا کو بلر بنانا چاہتے ہیں اس ایریا کو آپ سیلیٹ کریں سیلیٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ آئیں گے سیلیکشن ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس طریقے سے ایمیجز کو کا ہم کا اس کو ایک ڈیزائن پہ ڈیزائن پہ بیٹر سے بیٹر آپشن کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت ساری چیزیں اگر آپ کو بلر فلٹر کرنا ہو تو آپ بلر فلٹر بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے یہ ہے یہ بلر ہے اس کو بلر بلر فلٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں جیسے بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ فلٹر کا آرام سے ایزیلی چیزوں کو آپ مینیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تا آپ کا بلر فلٹریشن کا ہو گیا اب جو بھی جتنا بھی آپ کو بلر کرنا چاہ رہے ہیں آپ بالکل آرام سے ایزیلی آپ اس کو بلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے بارے ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کس طائب سے کرنا چاہ رہے ہیں کیا اور کون سے چیزیں لینا چاہ رہے ہیں کیسا لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو خیر میں اس کو ابھی کر دیتا ہوں اوکے آہ دین اوکے کہ دے گئے آپ کب تھوڑا سا بلر جیسے آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے اور اگر آپ کو بلر بنانا ہوں تو بہت ساری چیزیں اس میں ٹھیک تو اب ان چیزوں کو آپ بلر موڈ پہ بھی لا سکتے ہیں بس سیلٹ کریں گے سیلٹ کرتے ہی کہ یہ آپ کا بلر موڈ پہ آ جائے گا کیونکہ اس میں بہت سارے لیئر ہیں جس کی حوال سے یہ کام نہیں کر رہا فیلحال تو وہ اپنی حساب سے آپ اس کو جو ایک بلکل ایزی طریقے سے آپ بلر کا اپشن بھی انیبل کر سکتے ہیں یا بلر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز یہاں سے یوز کیا جاتا ہے بلر کا کام ٹھیک اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت اور بہت سارے چیزیں ہیں پروفیشنل چیزوں میں سے بہت سارے چیزیں ہیں یہ چیزیں سیکھنا ہوں تو آپ اس کا دیپلی سیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں تو خیر بیسک نالج مجھے دینا تھا تو بیسک نالج یہ سارے چیزیں میں آ جاتی ہیں بیسک نالج جس میں آپ اپنے چھوٹا موٹا کام جو بھی کام ہے فوٹو کا سائز بنانا ری سائز بنانا اگر آپ کو کوئی نیا ایمیج لینا ہو اس کی سائز بنانا ہو تو وہ کیسے کریں گے وہ کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ سائز کس طرح کیسے بنانا ہے جیسے یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے نیو لیئر پہ کلک کریں گے یہ آپ کے سائز ہیں یہ ویڈ ہیں یہ آپ کے ہائٹ ہیں یہ آپ کی ریزو لیشن ہے تو ویڈ جو بھی رکھیں آ یہاں پہ ریزولیشن ہمیشہ تین سو رکھا کریں تو یہ اس طرح کے ياپو سائز بنانے گا اب اسے سب زر سائز ہو گیا آپ بنا سکتے ہیں اس کو سیو کرنا تو آپ یہاں سے کرتے ہیں آپ سے آپ آپ سے آپ سے کر سکتے ہیں یا پھر سیو کرسکتے ہیں اس کو جتنے بھی پی این جی میں کرنا ہو جو بھی فارمٹ میں کرنا ہو آپ اسی فارمٹ کو سیلٹ کر کے چیزوں کو آرام سے ایزیلی سیف کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے جیسے ملتے ہیں ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے لافظ